ہمارے جیسے پسماندہ ترقی پذیر معاشروں میں روشن خیالی کی تحریک شروع ہو چکی ہے جس کا آغاز پندروی صدی میں یورپ میں ہوا تھا بلکل ہماری طرح ان پر بھی اس وقت مذہبی فکر و نظر کا بہت گہرہ اثر تھا آج ہمارے ہاں لوگ جرت کے ساتھ سماج، قانون اور مذہب پر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جن پر وہ پہلے ریاست، مذہبی رہنماؤں اور تکتیسی کتابوں کے دیئے جوابوں سے مطمن ہو جایا کرتے تھے جستجو کی ایک نئی لہر چل پڑی ہے مظاہر قدرت کو سمجھنے کی بنیاد عقیدے کی بجائے مشاہدات اور تجربات پر رکھی جانے لگی ہے جدید سائنسی علوم پرانے تصورات کو توڑ رہے ہیں کائنات کی تشریح اور مروجہ، روحانی نظریات کا دیوالیہ پن کھل کر ننگا ہو رہا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو چلانے کے لیے صدیوں پرانے انداز اب رائج رہنے مشکل ہیں کیا گلوبلائزیشن کے اس دور میں تہذیبوں کی نویت مقامی رہ سکتی ہے؟ کیا مذہب کو کسی تہذیب کا اصل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اقائد انہی مادی حالات کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں جن حالات میں انہوں نے جنم لیا تھا پرانے قبائلی چاگرداری نظام یا خلافتیں، بادشاہتیں اس سنتی، سائنسی اور جمہوری دور میں نہیں چل سکتی پرانے طریقہ پیداوار اور پرانی پیداواری رشتے تیزی سے بدل رہے ہیں آج الیکٹرونک اور سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور تیز درین ذرائع مواصلہ زمین کی دوریوں کو مٹا رہے ہیں ادھر کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے چند دنوں بعد دنیا کے کونے کونے میں وہ بک رہی ہوتی ہے ایسے حالات میں برتر میار زندگی کی حامل تہزیب کے اثرات سے نہیں بچا جا سکتا اصل میں مغرب کی تہزیب اب مغرب کی نہیں رہی وہ جدید سنتی معاشرے کی تہزیب ہے اب سنت مقامی نہیں رہی، وہ گلوبل ہو چکی ہے لہٰذا آنے والے دور میں تہزیب بھی ایک ہی طرح کی ہوتی جائے گی سوائے کچھ مقامی خوبصورت رنگوں کی جو زندگی کو خوش رنگ کرتے ہوں ہر بوسیدہ چیز کا مٹنا اس کا مقدر ہو چکا ہے خواہو رسم ہو، خیال ہو، نظریہ ہو، لباس ہو ساری انسانیت بلاخر ایک عالمی تہزیبی وحدت میں ڈھل جائے گی خواہ ہم اس پر کتنا ہی ناک بھون چڑھائیں ایسا ہو کر رہنا ہے اور یہ ہماری زندگی کو تنگی نہیں، سہولتیں اور کشادگیاں دے گی یہ ممکن نہیں کہ موشی ترقی کے ساتھ ثقافت اور تہزیب نہ بدلنی پڑا دنیا میں اس کی کوئی زندہ مثال نہیں چین اور جاپان اپنی روز مرہ زندگی میں مغربی تہزیب کی لپیٹ میں آگئے معمولی سا اپنا رنگ بچا ہے جو تنوں سے عبارت ہے لیکن اس میں وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو پیچھے کو کھینچے ہمیں مٹ جانا ہوگا یا پھر آگے جانا ہوگا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ساڑے چینل لوں سبسکرائب کرنا نا پھولیوں موسیقی